بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین و سامعین آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ دو روز قبل پاکستان کے وزیر آزم اور پاکستان کے آرمی چیف دونوں نے پاکستان کے تمام مقاتب فکر کے علماء و مشایخ سے اسلام آباد میں ملاقات کی علماء مشایخ کنونشن کہیں کانفرس کہیں اس کو جو بھی نام دیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں علماء و مشایخ اس اجتماع میں شریک ہوئے وزیر آزم پاکستان اور محترم سپاہ سلار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر نے جو گفتگو کی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس کو رکھوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریے پر قائم ہوا ہے دنیا میں یہ شپاہ سلار قوم کا کہنا تھا اور یہی حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں دو ریاستے قائم ہوئی ہیں نظریے کی بنیاد پر ایک مدینہ طیبہ کی ریاست جسے ریاست طیبہ آپ کہلیں کیونکہ مدینہ شہر کو کہا جاتا ہے مدینہ منورہ نور والا شہر منور شہر اور دوسرا اسی کا ترجمہ پاکستان وہ بھی پاک ریاست اور یہ بھی پاک ریاست پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں جانے قربان ہوئی ہیں لوگوں نے حجرت کی ہے اپنا املاک جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کیا ہے کس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ ایک ایسی مملکت اور ایسی ریاست کا قیام جہاں پر لا الہ الا اللہ کا نظام ہو آج بہت سارے ہم مسائب اور مسائل کے شکار ہیں ستتر ماہ یومِ ازادی ہم دو دن بعد تین دن بعد منائیں گے سپہ سلار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں رہو گے جگڑتے رہو گے پہلے کہا گیا وَلَا تَنَازَاؤُوا ہوا پس میں جگڑے نہ کرو لیکن اگر جگڑو گے پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تَذْحَبَ رِيحُكُمْ اور یہ بھی بتایا کہ مشکلات آتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مسائب و مشکلات سے محفوظ رکھے لیکن اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِ جو سبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے ستتر سال کے بعد آج ستتروں یومِ ازادی منانے سے پہلے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے اس پاکستان کو کیا دیا ہے ہم نے یہ پاکستان کس بنیاد پہ حاصل کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں اگر ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے تو اس کا جواب ہمیں یہ ملے گا کہ پاکستان نے تو ہمیں سب کچھ دیا لیکن ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا ہم نے اس کلمے کو صرف اپنے لسان زباد تک رکھا دل میں اور عمل میں نہیں اتارا آج ہم آپس میں دست و گریبان ہیں آج ہمارے ہاں انتہا پسندی ہے آج چھوٹے اور بڑے کے درمیان جو تمیز اور عدب اور اخلاق تھا وہ ختم ہو چکا ہے ہمارا اگر ہم دیکھیں تو کلچر جو ہمارا کلچر ہے اور جو ہندوانا یا یورپ کا کلچر ہے اس میں بہت فرق ہے لیکن ہم اپنا کلچر چھوڑ کے اپنی تحظیم چھوڑ کے اپنی تعلیمات کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں پھر پاکستان کا اندرونی استحکام اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میں کئی بار آپ کے سامنے یہ بات کر چکا ہوں رکھ چکا ہوں کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہمارے سارے دشمن ایک ہے اور پاکستان غیر مستحکم کیسے ہوگا اس کا شفا سالار نے ایک جو امریکی سکالر ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا لیبیا بھی تباہ ہو گیا عراق بھی شام بھی یمن بھی پاکستان کیوں نہیں تباہ ہوا اس لیے کہ پاکستان کی قوم اور فوج ایک ہے ایک مضبوط پاکستانی قوم جو ہے اور ایک مضبوط پاکستان کی فوج جو ہے اس نے پاکستان کو ہر طرح کی مشکلات سے بچایا ہے آج سوشل میڈیا بلا شبہ ایک جدید چیز ہے اس کا استعمال مصبت اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر وقت ایک فیک اور بے بنیاد خبر اور بے بنیاد پرابوگنڈا وہ جاری رہتا ہے کہ جس سے پاکستان کسی طرح کمزور ہو یہاں کوئی باہر سے انویسمنٹ کرنے نہ آئے یہاں پر آپس میں اتنیا اختلاف بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں اس کا حل ایک فائر وال کی صورت میں کیا گیا ہے پاکستان ان چھ سات یا آٹھ ملکوں میں سے ایک الحمدللہ بن گیا ہے اور انشاءاللہ چودہ ایگست کو جب آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ جس نے اپنی فائر وال بنا لی ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ دشمن ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ نقب نہ لگا سکے پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوتا ہے کس کا نام لکھا ہوتا ہے اور کیا کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے تو اب اس فائر وال سے وہ سارا سلسلہ رکے گا اسی طرح مذہبی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مواد جو توہین رسالت پہ مبنی ہے جو اسلام کا مخالف ہے جو توہین مذہب پہ مبنی ہے وہ پاکستان کے اندر مختلف اسلامی ناموں سے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے جب تحقیق ہوتی بدا جلتا ہے ہندوستان سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے تو یہ اے بھی بتایا گیا پھر کشمیر اور فلسطین کشمیر کے مسئلے پر جس طرح واضح اور دو ٹوک انداز میں سپس الارے قوم نے یہ واضح کیا کہ پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ ہے اور طرح سے کسی مسئلے کے اوپر پاکستان اہل کشمیر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے ہم اہل کشمیر کے ساتھ ہیں ساتھ کھڑے رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل ہو اور فلسطین ہمارا موقع بڑا واضح ہے کہ جو بربریت وہاں ہو رہی ہے جو وحشت ہو رہی ہے جو وہاں پر قتل و قتال ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کیا جانا ہے جو اس پہ امت کو اٹھنا چاہیے آج پوری امت کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے اس لیے کہ ہمارا دشمن ہمیں تقسیم کر چکا ہے کسی کو ہر کسی کو اپنے اپنی کسی کو معاشی مسائل ہیں کسی کو امن و امان کے مسائل ہیں کسی کو داخلی انتشار ہے کئی فتوے بازی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور افغانستان ہمارا پڑوسی ہے ہمارا بائی ہے ہمیں ہم نے چالیس سال بلکہ زیادہ ہو گئے اب تو چالیس سال سے انیس سو اٹھتر سے ہم شروع ہیں اپنے بھائی کے لیے قربانییں دے رہے ہیں مسلسل خون بہا ہے ہمارا ہمارے ملک میں بہت ساری مسئیبتیں اس لیے آئیں کہ ہم افغانستان کے جہاد میں سوویت یونین کے خلاف گئے پھر ہمیں کہا جاتا رہا کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے صحیح عربہ ڈالرز کا ہم نے نقصان کیا اپنی معیشت تباہ کی لیکن ہم نے افغانستان کو اپنا بھائی سمجھا اور سمجھتے ہیں افسوس ہے کہ آج وہاں کچھ لوگ بیٹھ کر پاکستان کے اندر دہشت پھیلا رہے ہیں دہشت گردی کر رہے ہیں تو سپاہ سلار نے بڑا واضح کیا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے پاکستان کی دستور کو نہیں مانتے شریعت اسلامیہ کے حکم کو نہیں مانتے کہ کسی بھی بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے پھر وہ پاکستانی ہم بھی انہیں پاکستانی نہیں مانتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ بوری حکومت ہے وہ قدم بڑھائے اور معاملات کو حل کرے ہمیں ان سے توقعات ہیں لیکن ہم اپنے ملک کے دفاع اور سلامتی اور استحقام میں تو خموشی اختیار نہیں کر سکتے کیسے اختیار کرے پھر عقیدہ ختم نبوت و نموس رسالت تو بڑا کیٹیگوری کے لی وزیر آزم نے بھی اور سپاہ سلار نے بھی جو باتیں کہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو قوانین موجود ہیں عقیدہ ختم نبوت و نموس رسالت کے حوالے سے کوئی ان پہ نقب نہیں لگا سکتا اور اگر کوئی لگانے کی کوشش کرے گا یا کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جو کسی معاملے میں تو اس کو ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا سپریم کورڈ کے کیس کے حوالے سے بھی جو چل رہا ہے معاملہ اس میں بھی بڑا واضح موقع سامنے آ گیا ہے کہ نہیں اس کی اصلاح کی جائے گی اس کو ٹھیک کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ کرے گا ایسا ہی ہوگا تو یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ ہمیں تحمل اختیار کرنا ہے ہمیں بردوباری اختیار کرنا ہے ہمیں ایک قوم بننا ہے آج ہم معاشی اور اقتصادی جو مسائب میں ہیں اس سے آگے نکلنے کی بات کرنی ہے ہم نے کہ ہم اس سے باہر نکل سکیں پھر بجلی کا معاملہ بھی علماء نے سوالات رکھے آئی پی پیز کے معاملے میں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے اس پر بھی وزیراعظم صاحب نے کہا کہ وہ کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں جو بہت جلد قوم کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے اور وہ قوم کے لیے بہتر ہوں گے اللہ کرے ایسے ہی ہو ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں بہتری کی توقع رکھتے ہیں اچھائی کی توقع رکھتے ہیں یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو گفتگو وزیراعظم صاحب نے اور سپاہ سالار قوم نے کی ہے وہ پاکستان کے مستقبل کا ایک بہترین خاقہ ہے وہ ایک بہترین مستقبل ہے پاکستان کا کہ پاکستان کو اس کی اصل اساس نظریہ پاکستان جو اساس جس کی شریعت اسلامی ہے اس کی طرف لے کے جانا ہے یہ آئین پاکستان مولنا مفتی تقیر عثمانی صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے سارے آئین پڑے ہیں اسلامی ملکوں کے بھی پڑے ہیں غیر اسلامی ملکوں کے بھی پڑے ہیں لیکن اس جتنا اسلامی آئین میں نے کہی نہیں دیکھا ہے ہم ہماری اصال پاکستان ہے اسلام ہے نہ ہم عقیدے پہ کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں نہ اپنے وطن پہ کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی 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 موسیقی